3,2,1 میرا چینل سلو ہے تھوڑا سا But I hope اس غریب مسین کو بھی لوگ پسند کر رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کی قابشوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی فیڈبیک کا آپ لوگوں کے کمنٹس کا آپ لوگوں کے لائک اور شیئر اور سبسکرائب کا Thank you very much اچھا بھئی آج کا ولوگ وہ بہت سپیشل ہے اور وہ میں 3 in 1 کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا 3 in 1 کا یوں ہوگا کہ وہ آپ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ 3 آئیٹمز کے ساتھ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف انشاءاللہ I hope you gonna like it سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک پین لے لنا ہے پین کے اندر آپ نے 3 ٹیبل سپون لیمن جوس کے ڈال دیں فریش لیمن جوس کے آپ نے اس کے اندر ٹیبل سپون ڈال دیں لیمن جوس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا بوائل کرنا ہے بوائل اس کو میڈیم لو آنچ پہ کرنا ہے میڈیم لو سے ہائی نہیں ہونی چاہیے ہائی ہوگی تو وہ بلکل خوشک ہو جائے گا لہذا میڈیم لو آنچ پہ آپ نے اسے رکھنا ہے اور اسے کم سے کم آپ نے اتنا 2 سے 3 منٹ تک آپ نے اس کو اچھا سا کھولا لینا ہے جب وہ کھول جائے جب وہ بڑ بڑیاں دینے لگ جائے بلبلیاں لگ جائے اس کے اندر پھر آپ نے اس کے اندر بٹر ڈال دینا ہے 200 گرام 200 گرام یا 200 گرام یا 300 گرام جو ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر بٹر ڈال دینا ہے لیکن فروزن بٹر ہو اور پیسز میں ہو ٹھیک ہے اس کو آپ نے پیسز میں ڈال کے یعنی پورشن وائز آپ نے ڈالنا ہے ایک پیس پر دو پیس پر تین پیس پر چار سارا ڈال دیں گے تو ساوس کے پھٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ساوس پھٹنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پورشن وائز جب آپ ڈالیں گے تو وہ سہید مکس ہوتی رہے گی ساسا تو آپ اس کو ہلاتے رہیں ٹھیک ہے نا مکس کرتے رہیں جب تک میک شور کہ سارا پٹر اس کے اندر ڈال نہ جائے اور وہ ویل کمبائن ہو جائے اب آپ نے اس کے اندر کٹی وی باریک کالی مرچ اور تھوڑے سے ہرپس پرسلے وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں برائی بھی ڈال سکتے ہیں اور فریش بھی ڈال سکتے ہیں لیکن باریک ہونی چاہیے میک شور اور اس کے اندر آپ علاپینو بھی چھوٹی سی باریک کٹ کر ڈال سکتے ہیں دیپینڈز آن یا فلیور ٹھیک ہے نا باریک علاپینو سے زیادہ اور چلپٹا ہو جائے گا this is enough ساس کے معاملے میں this is enough نہ یہ زیادہ بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے اب جب یہ ساس تیار ہو جائے گی تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے آئے گی اور اس کا فلیور جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فلیور is so excellent ٹھیک ہے نا آپ نے یہ ساس نہیں کھائی ہوگی اور جو آپ کھائیں گے آپ یاد کریں گے کہ جمیل نے آپ کو بہت اچھی ریسی بھی رٹائی ہے ساس کی اسے آپ تین قسم کی چیزوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اسے آپ پیک فش کے ساتھ فرائیڈ فش فنگر فش زنگر فش کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں زنگر چکن چکن فرائیڈ اور ٹکے کے ساتھ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آپ اسے فرنک فرائیڈ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ای ہوبی کہ یہ ریسی پیٹی جائے گا اور مجھے بلو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا ویڈیو آپ نے دیکھی کیسی لگی کیسا بنایا کیسا ہوا کیا ہوا یہ فید بیک مجھے چاہی ہوتی ہے آپ لوگوں سے تاکہ اس غریب مسکین کا تھوڑا سا بھلا ہو جائے ٹھیک ہے نا تو دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے جمیر حمد کو عزیز دیجئے اگر یہ بلوگ میں دوارہ حضر ہوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ